نمسکار دوستو میں سوریس کمار آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سدھ سونے کی پہچان کیسے کریں جس سے دکاندار نہیں دے پائیں گے آپ کو دھوکا ساتھ ہی جانیں گے کیرٹ کے اصاب سے کیسے تیہ ہوتی ہے سونے کی قیمت اور یدی آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو چوبیس کیرٹ کا سونا خریدنا چاہیے یا اٹھارا کیرٹ کا جانیں گے اس ویڈیو میں دوستو تو بنے رہیے گا انت تک اس سے پہلے آپ لوگ اپنا قیمتی سمیں نکال کر اس ویڈیو کو لائک وی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے روزانہ سونے وی چاندی سے جڑی نئی جانکاریاں لاتے رہتے ہیں کئی بار جانکاری نئے ہونے کے چلتے لوگ اصلی سونے کی پہچان نہیں کر پاتے ہیں اور ملاوٹی سونے کو خرید کر اپنی محنت کی کمائی لوٹا بیٹھتے ہیں تیوہاری سیزن کے علاوہ ویوہے کی سیزن آدھی میں بھی سونہ چاندی کافی ماترہ میں بکتا ہے وہیں اس دوران خرید میں لگاتار نکلی اور ملاوٹی سونے کی سکایتیں آتی رہتی ہیں جانکاروں کے انسار منافع کے لئے کئی صرفہ کاروباریوں دوارہ ایسا ایسد مال لگاتار دھڑلے سے بچا جاتا ہے سدھ سونہ کے نام پر اس میں چاندی تامبہ اور جستہ کی ملاوٹ کی جاتی ہے دکانداروں کے اس دھوکے سے بچنے کے لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسے طریقے جنہیں اجما کر آپ سونے کی صدتہ اور اس کے اصلی نکلی ہونے کا فرق جان سکتے ہیں بھارتی باجار میں سونے کا دام پچاس ہجار روپے پرتی دس گرام کو بھی پار کر گیا ہے ایسے میں اگر آپ سونا خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو سونے کے بارے میں کئی باتیں جاننا جروری ہیں حالانکہ اصلی سونے کی پہچان کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن کچھ ساودانیاں برت کر آپ غلط چیز کھردنے سے بچ سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونا خریدتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھیں سونا خریدتے وقت اس کی کوالیٹی پر جرور گور کریں سب سے اچھا ہے کہ ہول مارک دیکھ کر سونا خرید دیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں 31 مارچ 2021 سے سرکار بھی ہول مارک کو جروری کرنے جارہی ہے ہول مارک سرکاری گارنٹی ہے ہول مارک کا نردارن بھارت کی ایک ماتر ایجنسی بیورو آف انڈین سٹینڈرڈ بی آئی ایس کرتی ہے ہول مارکنگ یوجنا بھارتی ہے مانک بیورو ادینیم کے تحت سنچالن نیم اور وینیمی کا کام کرتی ہے اس لیے سب سے پہلے تو سونے کا ہول مارک دیکھیں ہول مارک میں سونے کی ستہ سے جڑی پوری جانکاری ہوتی ہے دوسری بات آپ کو بتا دیں سونا 22 کریٹ کا برائٹ ییلو ہوتا ہے جبکہ 18 کریٹ کا سٹرونگ ییلو ہوتا ہے اور 18 کریٹ سے کم کا لائٹ ییلو ہوتا ہے تیسری بات آپ کو بتا دیں پسینے کے سمپرک میں آنے پر اگر سونا سکھے کی طرح درگند دے تو اس کا مطلب اس میں ملاوٹ ہے اصلی سونا گند نہیں دیتا ہے چوتھی پہچان آپ کو بتا دیں سونے کو ایک کپ پانی میں ڈالیں نکلی سونا ہلکا تیرنے لگتا ہے جبکہ اصلی سونا پوری طرح بیٹھ جاتا ہے آنچویں پہچان آپ کو بتا دیں سونے کو چمبک کے پاس لے جانے پر اگر وہ آکرسط ہو جائے تو اس میں ملاوٹ ہے سونا پہننے کے بعد اگر توچہ پر کوئی بدلاؤ دیکھتا ہے تو آپ کے گہنوں میں ملاوٹ کی گئی ہے وہیں آپ کو بتا دیں مہلائیں فور ہیڈ پر تھوڑا پاوڈر یا فاؤنڈیشن لگا کر وہاں سونا کے گہنوں کو رگڑیں اگر وہاں کالی لکیر بنتی ہے تو سونا نکلی ہے وہے آپ کو بتا دیں یدی آپ 22 کیریٹ گولڈ کو دانتوں سے کاٹیں گے تو اس پر ہلکا نسان پڑ جائے گا کیونکہ یہ ملائم ہوتا ہے لیکن 18 کیریٹ گولڈ کے کٹھور ہونے کا قارن اس پر نسان نہیں پڑتا ہے وہے اصلی سونے میں کبھی جنگ نہیں لگتا ہے نکلی سونے پر کالے یا ہرے رنگ کے دبے بھی دکھ سکتے ہیں یدی ان میں سے کوئی بھی سمسیہ آپ کے سونے میں آ رہی ہے تو آپ کا سونا نکلی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ کیریٹ کے حساب سے سونے کی قیمت کیسے نکالی جاتی ہے 24 کیریٹ سونے کو سب سے سدھ سونا مانا گیا ہے لیکن اس کے عبوسن نہیں بنتے کیونکہ وہ بہت ملائم ہوتا ہے عام طور پر عبوسنوں کے لئے 22 کیریٹ سونے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں 91.66 فیشدی سونا ہوتا ہے سبھی کیریٹ کا ہول مارک انکھ الگ ہوتا ہے وہے آپ کو بتا دیں 24 کیریٹ پر 99 23 کیریٹ پر 95 22 کیریٹ پر 916 21 کیریٹ پر 875 اور 18 پر 750 لکھا ہوتا ہے اس سے سودتا میں سک نہیں رہتا کیریٹ کے حساب سے سمجھیں سونے کی سودتا ایک کیریٹ گولڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا 24 پرسنٹ گولڈ یدی آپ کے عبوسن 22 کیریٹ کے ہیں تو 22 کو 24 سے بھاگ دے کر اسے سو سے گھنا کریں جو بھی اتر آئے گا وہ آپ کے عبوسن میں استعمال سونے کی سودتا ہوگی اب جان لیتے ہیں سونے کی قیمت کیسے نکالیں مان لیتے ہیں 24 کیریٹ سونے کا ریٹ 45,000 روپے ہے اور باجار میں اسے خریدنے جاتے ہیں تو 22 کیریٹ سونے کا دام 45,000 بھاگ 24 گونہ 22 برابر بیالی ہوگا یہ سے ہی 18 کیریٹ گولڈ کی قیمت بھی تیہ ہوتی ہے جیسے 45,000 بھاگ 24 گونہ 18 برابر جبکہ یہی سونا اوفر کے ساتھ دے کر جویلرز آپ کو تھگتے ہیں دوستو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یدی اچھی لگی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور لکھنا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی دھنیواد دوستو